اگر آپ مجھے کل پکڑیں گے تو اس سے بھی بتر ہوگا انچہ پوچھئے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا آپ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے نو میں جو بخاری صاحب نے باتیں کی میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا بندیالی یہ وہ عمراندار جج یہ تو مریم بی بی کی اس طرح کہتی تھی فرمایا ہے کہ ہم مریم نواز کی زبان بول رہے ہیں خود اپنی زبان پر کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی میں ان کی یاد دہانی کو کی یاد یہ آپ نے ہمیں جو طرفدار قرار دے دی آپ خود کیا ہیں آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اس لئے آئندہ طرح سوچ حمد کے بولیے گا میرے بارے میں ایمان آپ جیجو کو کیا کہہ رہے ہیں بخاری صاحب نے کہہ دیا مسئلہ اس سے آگے بات بولیے میں جیجو کو کیا کہہ رہے ہیں اور جناب کی بلاہ آپ تبک کہتے ہیں جب جیجو کے بخاری صاحب آپ بھی اور بارتا کازمی صاحبی آپ دونوں میرے لئے بہت معزز ہیں بخاری صاحب آپ سے بھی میں اجزان کرتا ہوں بخاری صاحب آپ سے بھی میں اتجاب کرتی ہوں بخاری صاحب بلکٹ کے شکار ہیں نہ اللہ تعالی ہمیں کرے تو اپنی اپنی یادداشت جو ہے اپنے اپنے پاس سمال کے رکھیں کیونکہ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ابھی حقیقت یہ ہے کہ ابھی عمران خان کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ووٹ پڑھا اور وہ سب سے پاپلر جماعت ہے آپ کسی کو حضم ہو یا نہ ہو یہ الگ بیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کرن ناز کے شو میں سینئر تذیعہ کار سلیم بخاری اور اتر قاظمی کے درمیان اس وقت زبردست قسم کی فائد ہوئی جب سلیم بخاری نے کہا کہ عمران خان کو سب سے زیادہ سہولتکاری کورس سے دی جاتی تھی وہ ساکوی کورٹیں وہ بندیالی کورٹیں وہ گلزاری کورٹیں وہ عمراندار ججیز وہ سب دور ختم ہو چکا ہے سلیم بخاری کے ان آرگومنٹس پر اتر قاظمی نے جب سلیم بخاری کو آئینہ دکھایا تو سلیم بخاری تب گئے پھر دونوں کے درمیان کیسی گفتگو ہوئی آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں نو مہی بڑا بدقسمت واقعہ ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ابھی تک چلان بھی پیش نہیں کیے گے کچھ مقدمات کے اندر تو اس لیے کہ جب مرضی ہوتی ہے حکومت کوئی نئے لوگ بیچ میں ڈال دیتی ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نو مہی میں اگر کوئی سب سے بڑا ملزم ہے تو وہ علی امین گنڈا پور ہے اسی علی امین گنڈا پور صاحب کو اب اگر کوئر کمانڈر صاحب اپنے گھر بلا رہے تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اور ان کے حمایتیوں کا یہ ایک طرح سے سیاسی پیانیاں تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا خدا نہ خاصتہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ نو مہین میں اور ان چیزوں میں اس طرح ملاویس لے تو ان کو اس طرح بلایا جاتا اور اس طرح سے ان کو سکیورٹی بریفنگ دی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس وقت ملک کے اندر ہو رہا کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آج رانہ سناولہ صاحب جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور حکومتی جواد کے اہم رکنیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے وہ چاہتے تو وزیراعظم بھی بن جاتے تھے بن سکتے تھے یہ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک کے ساتھ اس وقت جو ہے آج عمران خان صاحب نے بھی محسن نقوی کو وائس رائے کہا تو اس وقت محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ بنیادی طور پر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ جو مزاق ہو رہا ہے وہ اس کی تصویر بن گئے کچھ عرصہ پہلے تک وہ نگران وزیراعظم تھے غیر جانب داد اب وہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں بھی ہیں سینیٹر بھی بن گئے تو ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا کہ عوام کی جو بل ہے وہ کیا ہے اور عوام نے کس کو ووٹ دیا ہے اب حیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ بھوٹ دے کے بھی آ جاتے تھے پروگراموں میں پیپلز پارٹی کو کیا کہتے تھے نونلی کو کیا کہتے تھے ایمکیوں کو کیا کہتے تھے آج وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان یا پی ٹی آئی ان کا اپنا کیا کردار ہے حکومت کا کیا انہوں نے وہ کچھ کیا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آکے جمہوریت مضبوط کریں گے اور جہاں تک ریاستی اداروں کے خلاف باتیں ہیں ابھی جو بخاری صاحب نے باتیں کی میں ان سے بالکل اگری نہیں کرتا بندیالی یہ وہ عمران دار یہ تو مریم بی بی کی اس طرح کہتی تھی کیا ہمیں اپنے ججوں کو ایسے کہنا چاہیے یا اگر عمران خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا کسی اور جج کو ایسے کہیں تو ہمیں ان کا اہم نواب آن جانا چاہیے یہ اداروں کے ہمیں اس طرح ملائن کرنا چاہیے تو ہمیں سب کو خود سوچنا چاہیے کہ سیاستدان تو سیاسی پیانیاں چلاتے ہیں لیکن یہ ادارے کمزور ہوں گے فوج کمزور ہوگی عدلیہ کمزور ہوگی تو کیا پاکستان مضبوط ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ ایک سیاسی پیانیاں ہے اور ہر کوئی اپنی سیاست کے لیے بیش میں دوسروں کو ملائن کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ابھی عمران خان کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ووٹ پڑھا اور وہ سب سے پاپلر جماعت ہے آپ کسی کو حضم ہو یا نہ ہو آغاز میں بیک صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسے ہوئے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بخاری صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیونکہ محسن عقی صاحب کی بات کی تو مجھے یاد آیا کہ صرف محسن عقی صاحب نہیں نگرا حکومت کے پھلکے سرفراز بکری صاحب ہی وہ بھی نگرا وزیر داخلہ تھے پھر ادھر چلے گا بلوچستان کے سی ایم بن گا ہے سر آپ پر رسپونڈ کیجئے پھر میں آگے بڑھتی ہوں بخاری صاحب جو عطر قادمی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مریم نواز کی زبان بول رہے ہیں خود اپنی زبان پر کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی میں ان کی یاد دہانی کیونکہ یاد داشت بہت کبزور ہو جاتی ہے جب آپ آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن معوف ہوتا ہے آپ کی یاد دا متاثر ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے مہاتمہ خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا مجھے گرفتار کر کے کیا کیا میرے ٹائگرز نے اگر آپ مجھے کل پکڑیں گے تو اس سے بھی بتر ہوگا انچہ پوچھی ہے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا آپ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون ہیں نو مہی والے یہ تو ہمارا حال ہے یہ تو ہماری جنرلزم ہے ساری دوسری بات سنیے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہ تو کسی کا ترانہ گانے کی ضرورت ہے نہ ہم اس قسم کے پرسنیلٹی کلٹ کے شکار ہیں نہ اللہ تعالی ہمیں کرے تو اپنی اپنی یاد داشت جو ہے اپنے اپنے پاس سمال کے رکھے کیونکہ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ابھی اور نہ میں جاؤں گا لیکن چھیڑ خانی مت کریں آپ یہ آپ نے ہمیں جو طرفدار قرار دے دی آپ خود کیا ہیں آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اس لئے آئندہ طرح سوچ سمجھ کے بولیے گا میرے بارے میں اسی بات یہ ہے کہ جناب آپ جیجو کو کیا کہ رہے ہیں اس سے آگے مت بولیے اور جناب کی بلا آپ تب کہا تھے جب جیجو کے بخاری صاحب آپ دونوں میرے لیے بہت معزز ہیں میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں وہ تو آپ بھی غلط کہتے ہیں میں بھی غلط کہتا ہوں وہ تو آپ بھی غلط کہتے ہیں آپ کو گناتے ہیں تمہیں کے غلط کیا تھا آپ بھی شوکر ہوں ہوں اپنے ریکویسٹ کرتی ہوں تو آپ کو مشروع دلیں گزمی بخاری صاحب میں آپ دونوں سے بخاری صاحب بخاری صاحب کازمی صاحب آپ دونوں مینے لئے قابل آئے اطرام ہے آپ دونوں سے ر trial کرتے ہوں بخاری صاحب فعلی اعطاب ہے فرن امر بخاری صاحب یہ سیاستدانوں کوئی زندن ہمیں تھو کسی آپ نے جوتیاں برسائی ہوئی ہیں کسی بخاری صاحب بخاری صاحب بخاری صاحب بخاری احطان ہیں بخاری صاحب اتر کازمی صاحب آپ سے برسائی ہوurpose میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا پیڈی ایم کی حکومت کو بھی پی ایم ایل ایم والے اپنی حکومت نہیں کہتے اون نہیں کرتے آج رانہ سناؤلا اس حکومت کو بھی اپنی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے تو اونرشپ کون لے گا پھر اس کی دیکھئے نا مجھے ایسے لوگوں کی بات کے اوپر عجیب حیرت سی ہوتی ہے جس حکومت کو پی ڈی ایم کی کو آج کرکیٹ سائز کر رہے ہیں اسی کے تو یہ انٹیر منسٹر بھی تھے نا اگر آپ کو یاد ہو تو تو یعنی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں عودے دار جو تھے لوگ یا جو بزراء تھے وہ اب بیٹھ کے کیڑے نکالیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بنیادی طور پر یہ اصولی فیصلہ غلط ہے میرے خیال سے سب کو پتا تھا کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں بہت مشکل حالات ہیں ایکانومی is just کوئی اس کا علاج نہیں ہے جا کے بھیک مانگنی پڑے گی جا کے آئی ایم ایف کے آگے لیٹنا پڑے گا وہی سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی حکومت کامیاب ہو جائے گی پانچ سال آپ پورے کر لیں گے ملک کی ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہونے والا ہے اور اس میں لے دے کے پھر سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا جی بخاری سب بیک سب یہ بتائیے کہ رانہ سنواللہ صاحب بی ایم ایل این کی جب مرکز میں حکومت تھی اس وقت وہ پنجاب حکومت کا حصہ تھے پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس وقت وہ مرکز میں حصہ تھے اس وقت مریب نواز صاحبہ جو ہیں وہ سی ایم ہیں رانہ سنواللہ صاحب یہ حکومت کا حصہ نہیں بنے کیوں نہیں بنے حکومت کا حصہ ریزن دیکھیں وہ سنا ہے کہ ان کو آفر ہوئی تھی وہ خود بتا سکیں گے لیکن اوورال میرا جہاں تک نالج ہے بڑے میرے میرے باند دوست ہیں وہ پرسنل ریزن کی وجہ سے وہ کسی ابھی گرمنٹ میں شامل نہیں ہوئے لیکن بجٹ کے بعد آپ دیکھئے کہ وہ ایک فال کردار ادا کریں گے پنجاب میں موسٹ پرابلی پنجاب میں ایک سب یہ جو فارن منسٹری ماف کیجے گا فائننس منسٹری کے اوپر اور انٹیریر منسٹری کے اوپر جو ترقید کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی اسپیسیفک ریزن ہے دیکھیں جن کا وہ انٹیریر منسٹری کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو عطر صاحب نے بھی کہہ دیا بخاری صاحب نے بھی کہہ دیا بخاری صاحب کو پتہ ہی ہے وہ ہمارا کولیگ بھی ہے دوست بھی ہے میں ہوتا تو میں یہ ادا نہ لیتا ٹھیک ہے نا جی کیونکہ سارا برڈن کہیں اور جا کے پڑتا ہے بلین بھی کہیں اور جا کے پڑتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اچھی چیزوں کا کریڈٹ میں لے لوں اور بری کا میں آپ کو دے دوں تو کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ ساتھ ساتھ چلتا ہے اللہ کرے وہ پرفارم کریں لیکن یہ جس طریقے سے گورنمنٹ میں شامل ہوئے ہیں وہ مناسب نہیں تھا میرے خیال میں حالات آپ کے ملک کے اچھے نہیں ہیں سب کو اس وقت تھوڑی دیر پولٹیکس چھوڑ کے اس ملک کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں ایدر وائز میں نے ایک ٹویٹ کیا لوگ میری جان کو عذاب کریں یہ پچیس کروڑ لوگ ہیں بھوک سارے عداب مٹا دیتی ہے بھوک کے آگے کوئی چیز نہیں ہے یہاں گن اٹھاتے ہیں یا ہاتھ پھیلاتے ہیں غیرت والا گن اٹھائے گا جس میں بچارے میں نہیں ہمت وہ ہاتھ پھیلا دے گا اور آتھ پھلائے ہوئے ہیں لوگوں نے اس ملک کو اس وقت فوری طور پر سٹیبلیٹی اور تھوڑا سا اس کو سٹیبل ہونے دیں یہ گورنمنٹ دیکھیں سارے اس میں شامل ہیں اور یہ ایزا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے اور جو ادھر ادھر بیٹھی ہے وہ اس ٹیک اوڈر نہیں ہے سب ہیں لہذا اس کو چلائیے اللہ کرے اس ملک کی خیر ہو آمین حالات اچھے نہیں آمین میں بالکل لازٹ میں مجھے کلوز کرنا ہے اثر میں چاہلی تھی کہ ججس کا خطوط والا معاملہ ہے اس پر آپ لازٹ فورمنٹ کر دیں مستقبل کیا نظر آرہا ہے آپ کو دیکھیں ابھی تو حکومت وہ تحقیق کر رہی ہے جو بھی یہ کر رہا ہے آمین تو یہی مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آئیے کہ کس نے وہ خط لکھے ہیں لیکن یہ ایڈ کرتا ہے ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت ایجانی کیفیت ہے روز ہی کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے یہ قطر ملک کے لیے درست نہیں ہے جہاں پہ یہ تاثر ہوگی دیکھیں ملک تو تو میرے خیال میں جو زیادہ امپورٹنٹ خط ہے وہ جو چھے جات سائبان نے لکھا ہے اس کو معزز عدالت دیکھ رہی ہے اور فل کوٹ بھی اب بیٹھیں گا 29 تاریخ کو تو یہ تو ایک اس کی سائیڈ لائن پر ایک چیز ہے تو بی آنیس اصل خط وہ ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے ناظرین آپ نے سب میں مانو کی گفتگو سنی سلیم بخاری نے جب عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو بندیالی کوٹوں گلزاری کوٹوں اور وہ عمراندار ججز سے بہت زیادہ ریلیف ملا کرتا تھا مگر وہ سارا دور اب ختم ہو چکا ہے مطلب اب عمران خان کو کوٹ سے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور یہ ہمیں نظر بھی آیا کہ سپریم کوٹ نے طریقہ انصاف سے بلا چھین لیا الیکشن میں کسی طرح کی کوئی بھی کمپین نہیں کرنے دی گئی یہاں تک کہ طریقہ انصاف سے مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئی جب طریقہ انصاف کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم اور زیادتی کرنے کے باوجود طریقہ انصاف سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے میں کمیاب ہوئی تو دھانلی کر کے ان کی سیٹوں کو بھی کم کر دیا گیا آپ نے دیکھا کہ جب اتر کاظمی نے کہا کہ میں سلیم بخاری صاحب کے ان آرگومنٹ سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتا یہ زبان تو مریوں نواز بولا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ امراندار ججز ہے ہم تو صحافی ہیں ہمیں ان سیاسی لیڈروں کی زبان نہیں بولنی چاہیے یہ سیاسی لیڈر اپنے مفاد کے لیے ایسی باتیں کر جائیں مگر ہمیں ان کی یہ زبان نہیں بولنی چاہیے اس پر سلیم بخاری تب دے اور پھر سلیم بخاری نے جو گفتگو کی وہ ساری گفتگو کی آپ نے سنی ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ